اسلام علیکم تو گائز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب فریریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے تو دوستو ابھی ہو رہے ہیں ساڑھے گیارہ آج ٹائم کچھ چینج ہے تو ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں یہاں پہ جوازات میں ہم لوگ کے یہاں کچھ کام ہے تو دعا کریں میرا کام ہو جائے یہ ویک بہت بڑا جگہ ہے وہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ بلوگ نہیں بنا سکتا لیکن گیٹ کے پاس تک میں بلوگ بنا سکتا ہوں یہاں سے وہاں تک تو بلوگ میں بناوں گا انشاءاللہ تو دیکھئے انجوائے کیجئے اور کیا کام ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا انڈ میں ابھی نہیں تو بلوگ کو دیکھئے اور انجوائے کیجئے دوستو سے شیئر بھی کیجئے اور یہ بلوگ جو ہے بہت مزے کا بننے والا ہے اور بہت سارے جگہ میں مجھے جانا ہے یہ سب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور الین بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا بہت کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ دیکھیں اور انجوائے کریں تو چلیں چلتے اور ابھی چلتے ہیں اپنے منزل کی طرف تو اپنا جوتا لیتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے سینڈل رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیچار ہمارا وائ فائی بند ہے تو ابھی چلتے ہیں جلدی جلدی امی نے جگہ دو یہاں ساف کیا اور یہ چوزہ دیکھیں اور یہ امی کپڑے بھی دو رہی ہے تو یہ ہمارے پیارے درخت اور نکلتے ہیں چلتے ہیں اپنے منزل کی طرف تو دعا کریں کام ہو جائیں اور انشاءاللہ کام ہوگا آج ابو بہر نہیں جانے میں جا رہا ہوں ابو کے جگہ میں تو دوستوں ایسی چالو ہو گئی گاڑی کا میں نے ایسی چالو کر دیا کیونکہ گھرمی بہت زیادہ ہے 42 ڈگری چل رہا ہے اس وقت دن کے ساڑھے گیارہ بجے اور جلدی مجھے جانا ہے کام بھی ہے بھائی تو وہ ابھی نکلتے ہیں پہلے یہاں سے لوگ نے جاگے کا سکتے ہیں اناس کر دی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لوگوں نے پورا توڑا ہوا ہے جگہ اور یہ دیکھ کے ساتھ یہ پورا روڑ ہے لوگ نے توڑا ہوا ہے بنا رہے ہیں لیکن بیچارے کو ننگا کر کے چھوڑا ہوا ہے توڑا آکے کام کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں توڑا آکے کام کر کے وہ نکل جاتے ہیں ابھی یہاں سے راستہ ہے لوگ یہاں سے جائیں گے اور یہ جو جگہ ہے یہ پہلے نہیں تھے صرف یہ روڑ تھا یہ درخت نہیں تھے یہ گرمی کے وجہ سے بہت مر گئے ہیں اور یہ سب سب علاقہ اور یہ سب سب علاقہ ان کے پیچھے سب ریت ہیں یہ مرخانیہ کا روڑ ہے سلیمات مرخانیہ جہاں پہ آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہو یہ راونڈ آبوت آ گیا گاڑی کا ہوا بھی کمتی ہے یہ دیکھیں ریڈ لائٹ چال ہوئے یہ ہوا کا ہے ٹائر میں ہوا نہیں ہے ہوا بھی ڈالنا ہوگا بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ جو ضروری کام ہیں وہ کرتے ہیں لیٹ نہ ہو جائیں اور اللہ کرے کام ہو جائے دوستو دعا کریں کام ہو جائے تو ابھی میں جا رہا ہوں دوستو اپنے سفر میں نکلا ہوں کام کریں گے یہ کام ہو جائے گا تو جائیں گے پھر سے لڑکی لوگوں کو اٹھائیں گے ان کو ڈروپ کریں گے اور پھر گر آئیں گے تو الینڈ میں بھی کچھ کام ہے لیکن ٹائم ملا تو الینڈ میں جائیں گے شاید شام کو چلے گئے تو یہ پورا دن کا ویڈیو ہے دوستو میں ابھی صبح سمجھو بنا رہا ہوں تو یہ رات تک ختم ہو جائے گا تو رات کو میں ایڈیٹ کروں گا اور صبح اپلوڈ کر دوں گا ہائے گرمی تو دوستو میں پہنچ گیا مرخانیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں مرخانیا کا روڈ اور آرام آرام سے میں آیا تھا صرف ایٹی سپیڈ میں اور مرخانیا پہنچ گیا اور یہاں کے روڈ دیکھیں درخت دیکھیں اور دوستو مجھے سب زلہ کا بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے مجھے ہر کوئی طریقے سے جا رہے اپنے روڈ میں یہ دیکھیں یہ گاڑی یہاں پہ آرام نہیں مارتے گاڑی دبائی کے اندر بہت کم اور یہ مرخانیا آگیا یہ سامنے تو دوستو مرخانیا سے ہم لوگ آگئے ہیں کاری فور سنگنل پہ اب یہ آگئے کاری فور کاری فور ہیں اور یہ سنگنل ہم لوگ کڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فوٹبول اسٹیڈیا میں الین کا سب سے بڑا جو فوٹبول اسٹیڈیا میں تو یہ پورا مرخانیا سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کے گھر اور یہ پیارا سا جگہ بنایا ہوا ہے ووک کرنے کے لئے شام کو رات کو آپ ووک کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اور یہ بس آگیا تو بہت سکون علاقہ ہے الین ٹرافک بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹرافک ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ آگئے کاری فور وہ دیکھیں سامنے سب سے بڑا الین کا ایک ہی کاری فور ہے وہ یہی ہے اس کے بعد کاری فور آئے گا اور پھر ہمارا جوازت آئے گا وہاں پہ جائیں گے اپنا کام لپٹا کے اور پھر جو ہے نکلیں گے ان کو اٹھائیں گے اور ڈروپ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی میں آپ لوگوں کو دوستوں کاری فور بھی دکھاتا ہوں اور دوستوں میں ڈمبل یوز نہیں کر رہا ہوں اسی لئے موبائل ٹھوڑا ہی ہے ایکجسٹ کر لے نا تو بہت جلد میں ڈمبل بھی لوں گا میرے پاس ہے لیکن میں زیادہ یوز نہیں کرتا ڈمبل تو یہ کاری فور آگیا یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ کاری فور آگیا اور یہ سگنل کے بعد ہم لوگ رائٹ جائیں گے تو جوازات آئے گا بس یہ سگنل بند نہ ہو نہیں بند نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ تو یہ دیکھیں یہ جوازات آگیا یہاں سے ابھی ہم لوگ جوازات جائیں گے یہ میں نے سگنل چالو کر دی یہ چھوٹا سا راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ دیکھیں یہ جوازات ہیں تو دوستو ہم لوگ ماشاللہ پہنچ گئے جوازات کے سامنے دعا کریں میرے کام ہو جائے اللہ کرے کام ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ پورا جوازات جہاں پہ جائیں گے ابھی اپنا کام خلاص کر کے تو پھر نکلتے ہیں صحیح تو دوستو ملیں گے اس کے بعد تو دوستو میں عبدہ بھی چلا گیا عبدہ بھی کیا بول رہا ہوں پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں چلا گیا اندر پہلے جوازات میں چلا گیا اور پھر وہاں پہ چلا گیا تو اتنے ٹائم کے بعد میرا نمبر آیا میں اندر چلا گیا تو میں نے بات کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہوگا عبدہ بھی میں جانا پڑے گا اب عبدہ بھی میں میرے کچھ جانا پڑے گا تو ٹائم نکالتا ہوں کل یا پرسوں ہاں بھی جاؤں گا وہاں پہ خوار ہونے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ گے تو تمہارا کام ہوگا یہاں پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سسٹم وہاں پہ تو ابھی دیکھتے ہیں زائد سی باتیں جانا تو پڑے گا تو ابھی چلتے ہیں وہ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر گر جائیں گے گرمی 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 مر گئے ہیں گرمی سے مر گئے بھائی تو دوستوں وہاں سے میں آ گیا یہاں پہ الین میں اور اس کو کہتے ہیں دوار جبل یہ پہاڑ عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں جبل تو رمل ریت کو کہتے ہیں جبل اس کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں دوبائی کا نمبر کو بھائی کیسے کیسے گاڑی چلاتے ہیں دوبائی کا رول کچھ اور ہے دوبائی میں راؤنڈ آباؤٹ کے اندر تین لائن ہے اگر تین لائن سے آپ تیسرے لائن پہ ہو اس سے اگر یوٹن بھی کرو گے نا تو وہاں پہ مشکل نہیں ہے لیکن یہاں پہ نہیں یہاں پہ فرسٹ میں آپ یوٹن کر سکتے ہو سیکنڈ میں بھی نہیں کر سکتے اور تیڈ میں بھی نہیں کر سکتے تو یہ رول ہے علین کا اور علین کا قانون علین ابودعبی کا قانون ایک ہی ہے علین کا قانون یعنی امارات کے کسی کونے کے قانون سے بھی زیادہ سخت ہے تو یہ دیان میں رکھیں تو یہ بھی میں جا رہا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں دوستوں اتنا گرمی کہ کیا بتاؤں 46 ڈگری چل رہا ہے علین کے اندر حملوں کے یہاں پھر بھی بہتر ہے 42 ہے تو ابھی چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں انڈر پاس یہ انڈر پاس بنا ہوا ہے دیکھیں کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا روڈ ہے کتنا پیارا ماشاءاللہ انڈر پاس بنا ہوا ہے یہ پانی کا گاڑی مینل وارٹر مینل وارٹر کون سے ہوگا بھئی یا وہی مسجد سے بڑھ کے لے کے آتے ہیں اور بھیجتے ہیں مزاک کر رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں لیزی کو لیتے ہیں ریزی ریزی میں میرا تو یہ ریزی کا گھر یہاں سے آتا ہے یہاں سے جو ہیں ہم لوگ رائٹ لیں گے پھر راؤڈ آباؤٹ سے رائٹ لیں گے پھر سیدھا جائیں گے اوکی تو گائچ گائچ اج کا لوگ یہی تک گائچ دیکھیں اور انجوائی کیجئے گائچ یہ دیکھیں کتنا پیارا پیارا جگہ کتنا خوبصورت ماشاءاللہ اور کتنا کلین ہے ہم لوگ کے دوبائی اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر کوئی پارکنگ نہیں ہے گاڑی دیکھیں کہاں کڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر پارکنگ ہی نہیں ہے تو اسی لئے وہ اسکول چلا گیا ہے یہ دوسرا اسکول ہے تو دوستو میں آ گیا گھر میں ابھی گھر کے پاس ہی ہوں ابھی بیلٹ اتاتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتے ہیں اببو نے پہلے مجھے دمکی دیا کہ بیلٹ بان لو کیونکہ فائن پڑیں گے تو دوستو ایک بات کرنا تھا کیا بات کرنا تھا تو بات یہ ہے کہ تقریباً ایک دو ہفتہ ہو گیا تو ایک میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی مصری ہے مصر کا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنا بینک کا جو پیپرز ہیں آپ کا کتنا سیلری ہے آپ کیا آپ کا جوب کرتے ہو یہ سب مجھے دے دیں میں آپ کو یہ دوں گا کاروبار کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس فولڈ پہ مت پڑیں کیونکہ یہ سب فروڈی ہیں اور یہ پیسے لے کے بھاگ جائیں گے تو میں نے اس کو اتنا پوائنٹ والا کتنا پیارا سا بات کیا تو اس کا موہ کل گیا تو میں نے اس کو بولا کوئی بات نہیں میں اپنا سب کچھ آپ کو دے دوں گا امرأس آئی ڈ ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو اپنے امرأس آئی ڈی بھی دے دوں گا پاسپورٹ بھی دے دوں گا جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ میں آپ کو دے دوں گا لیکن آپ ایک کام کریں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ اپنے امرأس آئی ڈی مجھے دیں اور میں آپ کے پاس آؤں گا فیس ٹو فیس بات کریں گے تو میں نے اس کو بتا ہے کہ میں چھوٹیا نہیں ہوں صحیح ہے کسی اور کو بناو جو بیچارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ان بارے میں میں بہت جانتا ہوں پہلے سم کارڈ نکالا تھا کہ بھائی آجاو آپ نے ایک کروڑ روپے جیتے ہیں دس کروڑ جیتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بہت سے پول آئے تو کسی نے کہا آمیر مراد میں نے بولا جی کہا کہ آپ مبارا کو آپ نے پچاس زار جیتے ہیں تو میں نے کہا ایک کام کریں آپ اپنے امی کو دے دیں بولا اببہ نے بھیجا ہوا تو میں نے ان کو یہی کہا اس نے کٹک سے کھون بند کر لیا تو اس کے بعد مجھے پول ہی نہیں آئے تو مجھے پتا ہے ان پروڈوں کے بارے میں تو اس لئے دیان سے کوئی بھی ایسا پول آئے تو اٹھانا ہی مت اگر اٹھاؤ گے تو دوستوں کبھی بھی ایسا پول آئے تو کبھی بھی اٹھانا مت اگر اٹھاؤ گے تو ڈائریک دو تین گالی دینا پیار سے وہ بند کر دے گا کیونکہ یہ لوگ پروڈی ہیں یہاں کے پولیس ان لوگوں کو بہت پکڑ رہا ہیں ابھی بھی اگر میں کمپلین کروں یہ پکڑا جائے گا لیکن یہ باہر کے نمبر سے مجھے فون کر رہا ہے اور میں پاگل ہوں کیا باہر کے نمبر یہاں کے بھی نمبر ہوں گے پھر بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ صرف آپ سے پیسے نکالنا چاہتا ہے تو یہ دیان میں رکھیں تو میں آگیا گھر میں یہ میرا گھر پیارا سا تو میں پینچ گیا دوستوں تو ملتے ہیں شام کو انشاءاللہ تو فیلال میں چلتا ہوں اندر کانا بھی کانا ہے اور تک بھی گیا ہوں گرمی ہے تو ملتے ہیں شام کو دوستوں دوستوں شام ہو گئی اور شام کے ساتھ ساتھ میں باہر آ گیا درختوں کو پانی دینے اور آج جو ہے کاموالا بھی نہیں آئے ہوئے صبح سے صبح آپ دیکھ رہے تھے سوری دوپیر کو آپ دیکھ رہے تھے کہ میں الین جا رہا ہوں اسٹین بھی میں نے آپ لوگوں کو دیکھایا کوئی کاموالا نہیں آیا کیونکہ پیچھے گلی میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ختم ہوگا پھر یہ شروع کریں گے یہ ختم ہوگا پھر آگے یہ لوگ جائیں گے اسی طرح ان کا روٹین ہے ڈیلی روٹین تو یہ ہمارے پیارے درخت یہ دیکھیں آج گھر میں کوئی نہیں سب گئے ہوئے ہیں بازار میں اکیلا گھوم رہا ہوں میں اور میرا چکن درختوں کو پانی دے رہا ہوں سب چلے گئے گھر والے بازار اور شاید گروسری کے لیے یہ مہینے میں اگر ہم لوگ جائیں بازار میں شوپنگ کرنے کے لیے اور مہینے ہم لوگ جاتے ہیں بازار میں راشن لینے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو ضرور وہ بلوگ بھی دکھاؤں گا بلوگ بناوں گا تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کیا لیتے ہیں اور کتنا کوسٹ ہے اور دوستو کافی لوگ ڈراتے ہیں کہ یعنی فیملی نہیں رہ سکتے دبائی کے اندر دبائی مہنگا شہر ہے ورلڈ میں تیسرے نمبر پہ ہے رچ کنٹری تو دبائی ہے اور فیملی کا رہنا یہاں پہ مشکل ہے لیکن یہ سب بات ہیں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ بچپن سے ہیدھ رہے ہیں ہم لوگ کا فیملی ہیدھ رہے ہیں اور آئے مہینہ کوئی نہ کوئی آتا ہے پاکستان سے ہم لوگوں کا پاس تو الحمدللہ ہم لوگ افورڈ کر رہے ہیں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں کیونکہ دنیا تو دنیا کا موہب بن نہیں کر سکتے تو یہ چیز سے ڈگھے مت آپ لوگ کے لیے وہاں پہ سہولت ہے ہم لوگ کے لیے یہاں پہ سہولت ہے اور یہاں کے جو پرائم منسٹر ہے وہ بہت علف کرتے ہیں ابھی میں درختوں کو پانی دے رہا ہوں تو دوستوں درختوں کو پانی دے دیا اور ازان بھی ہوگا مغرب کا تو یہ دیکھیں ابھی یہ بڑے بس واقعی چھوٹے ہوں سب کو میں نے دے دیا یہ ہمارے بنگالی بھائی جا رہے ہیں اپنے فراری سے ڈوٹی میں چھٹی کر کے ابھی جا رہے ہیں تو یہ ہیں مغرب ہو گیا ابھی رات بھی ہو رہا ہے تو یہ ہیت آج کا بلوگ دوستوں آئی ہوب کہ یہ بلوگ آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی بلوگ میں ایک نئی جگہ دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت تو ویڈیو کو دیکھئے اور انجوائی کیجئے السلام علیکم بائی بائی اللہ حافظ